تو مووی ایک آدمی سے شروع ہوتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ گیرلیس ہوتا ہے اس کا نام چارلی ہے وہ ایک جوبلیس آدمی ہے اور روبورٹ فائٹنگ میں حصہ لے کر کچھ پیسے کما لیتا ہے لیکن ریسینٹلی وہ ایک روبورٹ فائٹنگ ہار جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تو وہ لوگوں سے پیسے مانگ کر گزارا کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ ایک بہت بڑا کمپیٹیشن ہو رہا ہے جس کے لیے وہ اپنا ایک بڑا سا روبورٹ کیار کرتا ہے اب اس کمپیٹیشن کا دن آ چکا تھا اور وہ اپنا روبورٹ لے کر اپنی کار میں اس طرف جانے لگتا ہے ان فیکٹ آج اس کے جائنٹ روبورٹ کی ایک بہت بڑے بل کے ساتھ فائٹ تھی لیکن وہ بل کوئی عام بل نہیں تھا وہ کئی کمپیٹیشنز جی چکا تھا کافی غصے والا کالے رنگ کا بہت بڑا بل ایک لاس چارلی اس جگہ پر پہن جاتا ہے اور اس بل کے اونر سے اماؤنٹ ڈن کرتا ہے کہ اگر میں چیت گیا تو تمہیں مجھے بیس ہزار ڈالرز دینے ہوں گے تو آگے سے وہ اونر کہتا ہے کہ ساہر سی بات ہے اور اگر تمہارے تو یہی پیسہ تمہیں مجھے دینا ہوگا سمپل اب فائٹ شروع ہوتی ہے چارلی کے پاس ایک ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے جس سے وہ اپنے روبورٹ کو کنٹرول کر رہا تھا اور دوسری طرف بل کو تو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ خود ہی اس روبورٹ کے لیے کافی تھا چارلی شروع میں تو اپنی روبورٹ کو کافی اچھی سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر اس کا ذرا سا دیان ہٹنے پر اس کا روبورٹ نیچے گر جاتا ہے بل اس کے روبورٹ کو کافی بری طرح سے زخمی کر چکا تھا اب چارلی کو ٹینشن ہو لیں لگتی ہے کہ میرا روبورٹ اب کیسے کہلے گا تو وہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ یہ میچ دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نا نا اب تمہارا روبورٹ کوڑے میں جائے گا اور یہی ہوتا ہے اس کا اتنا جائنٹ بل اس روبورٹ کا کچھ نہیں چھوڑتا وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے ظاہر سی بات ہے چارلی اب میں چار چکا تھا اور اسے فادے کے مطابق اب ٹونٹی تھاوسن ڈالرز اسی بل کے آنر کو دینے تھے اس کے پاس تو ذرا بھی پیسے نہیں تھے تو وہ خبراج آتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے وہ ایک جگہ پر چھک جاتا ہے تب ہی وہاں پر دو لوگ آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ جس عورت کے ساتھ تم دس سال پہلے رہتے تھے اس کی ٹیتھ ہو چکی ہے اور اب تمہارا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ دس سال کا ہے اور وہ اب اکیلہ ہے کیونکہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی تو اس کی آنٹ یعنی خالہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اب یہ فیصلہ کوٹ تمہاری اجازت کے بغیر تو نہیں لینے والی اب تم آ کر یہ بتاؤ کہ کیا تو میں اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنا ہے یا تم علاو کر دو گے اس کی آنٹ کو چارلی تو پہلے ہی وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا تو وہ فوراں سے وہاں سے کوٹ چلا جاتا ہے جہاں پر اس بچے کی آنٹ کوٹ میں کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں میں اس بچے کا خیال اچھے سے رکھ سکتی ہوں یہ چو مانگے گا میں اسے دوں گی اور پھر وہ جا کر چارلی سے ریکویسٹ کرتی ہے چارلی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا بیٹا جس مرسی کے پاس جائے کیونکہ وہ اس سے کبھی ملا جو نہیں تھا اور وہ اجازت دینے بھی والا تھا لیکن تب ہی اسے ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایسے شو کروں گا جیسے میں اپنے بیٹے کو اس کی آنٹ کے پاس نہیں بیجنا چاہتا اور آفیسلی جتنی وہ امیر ہے وہ مجھے آفر تو ضرور کرے گی کہ اتنے پیسوں کے بدلے مجھے یہ بچہ دے دو جب مجھے زیادہ ساری پیسے مل جائیں گے تو میں اپنے بچے کی اجازت دے دوں گا اور وہ ایسے ہی کرتا ہے اس بچے کے آنٹ اور انکل چارلی کے ساتھ ٹن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ایک لاکھ دولرز لے لو لیکن اپنا بیٹا ہمیں دے دو چارلی تو اس بات سے بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے بیٹھے بٹھائے ایک لاکھ دولرز مل چکے تھے اب اس بچے کی آنٹ چارلی سے کہتے ہیں لیکن ہمارے خاطر ایک فیور بھی کرتے نہ انفیکٹ ہمیں تین مہینے کے لیے کہیں پر جانا ہے تو تمہیں اپنا بیٹا تین مہینے کے لیے اپنے پاس ہی رکھنا ہوگا اور اس کے بعد ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے ہمیشہ کے لیے تو چارلی کون کی بات ماننی پڑتی ہے اب چارلی یہاں سے پیسے اور اپنا بیٹا لے کر سیدھا ایک جگہ پر جاتا ہے جہاں پر وہ ایک آدمی سے ملتا ہے اور اسے 50,000 ڈولرز دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک شاندار روبورٹ بنا کر دو تو وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ فکر ہی نہ کریں اتنے پیسوں میں آپ کا کام ہو جائے گا چارلی کا بیٹا یہ ساری باتیں سن لیتا ہے تو اسے بلکل اچھا نہیں لگتا چارلی اسے کہتا ہے کہ ان پیسوں کے بدلے میں ہمارے پاس ایک بہت عالی روبورٹ آنے والا ہے اور کچھ ہی دن میں وہ روبورٹ ان کی طرف آ جاتا ہے وہ دونوں اس کا نام نویزی بائی رکھتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جائنٹ اور پاورفل تھا چارلی یہ بلان کرتا ہے کہ کیوں نہ اتنا اچھا روبورٹ میرے پاس آ چکا ہے تو ایک روبورٹ فائٹنگ ہی ہو جائے چارلی کا بیٹا کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا اور اب وہ دونوں ایک جگہ پر جاتے ہیں اور روبورٹ فائٹنگ شروع ہو جاتی ہے چارلی چاہتا تو اتنے پاورفل روبورٹ کا یوز کر کے کہ وہ یہ فائٹنگ جیت سکتا تھا لیکن تھا وہ کیر لیسی وہ یہ فائٹ بھی پوری طرح سے ہار جاتا ہے کیونکہ دوسرے آدمی کا روبورٹ پہلے تو نویزی بائی کا ہاتھ اکھارتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا سر اس کی باڈی سے لہتا کر دیتا ہے اس بات کی وجہ سے چارلی بہت ٹوٹ جاتا ہے اب وہ اپنے بیٹی سے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو میں اس روبورٹ کو چھوٹ کری رہوں گا اور پھر وہاں سے یہ دونوں جنگ یار جاتے ہیں تاکہ وہاں سے ان کو کوئی ایسا سامان مل سکے جن کی وجہ سے اس کا روبورٹ چھوٹ سکے وہاں پر بہت زیادہ پارش ہو رہی ہوتی ہے اور یہ لوگ اس کے سپیر پارٹ سٹون رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی اس بچے کا پاؤں سلیپ ہوتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتا ہے چارلی فورن سے اسے بچا لیتا ہے جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ اس کا پاؤں کس چیز سے سلیپ ہوا تو اسے ایک عجیب سی چیز دکھائی دیتی ہے وہ کسی پرانے روبورٹ کا ہاتھ تھا وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ ہم اس کو باہر نکالتے ہیں لیکن چارلی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں اور پارش بھی ہو رہی ہے لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں خود ہی اس کو نکال لوں گا اس کے بعد وہ دونوں چارلی کی ایک دوست کے پاس آتے ہیں جو کہ روبورٹس کے بارے میں تھوڑی بہت نالجھ رکھتی تھی چارلی اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا ایک روبورٹ لائیا ہے پتہ نہیں جنگ یارٹ سے کون سا پرانا سا روبورٹ اٹھا لائیا ہے تو چارلی کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ اس کو ایک بار دیکھیں دوستے ہی یہ بلکل ٹھیک ہے اب چارلی کی دوست اسے اور ٹھیک کر دیتی ہے جس سے وہ بلکل ایکٹیف ہو جاتا ہے اس روبورٹ کا نام ایکٹم تھا وہ بہت زیادہ سٹرانگ تھا اور انیکسپیکٹیڈ لیے کسی کو بھی نہیں پتا تھا چارلی بھی یہ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ ہم اسے ایک کمپیٹیشن میں لے کر جائیں گے ایک بہت بڑی کمپیٹیشن میں جس میں دنیا کا سب سے زیادہ سٹرانگ روبورٹ ہے اور اسے آج تک کوئی بھی نہیں ہارا سکا اٹم میں ایک ایسی اچھی ایبیلیٹی تھی کہ وہ چیزوں کو یاد کر لیا کرتا تھا یعنی اسے جو بھی سکھایا جاتا وہ فورم سیکھ لیتا تھا اسے چاہے فائٹنگ سکل سکھاؤ یا کچھ اور دکھاؤ وہ اس کو کوپی کر لیا کرتا تھا اور اب چارلی اور اس کا بیٹا اس روبورٹ کے ٹریننگ کرتے ہیں تاکہ یہ اس روبورٹ سے لڑ سکے اور فائنلی وہ ٹائم آ جاتا ہے جب ایٹم کافی سیادہ ٹرین روبورٹ بن جاتا ہے اور کئی کمپیٹیشن میں حصہ لیتا ہے مزید کی بات یہ تھی کہ اب چارلی اور اس کا روبورٹ یعنی ایٹم کئی کمپیٹیشنز جیتنے لگے تھے اور اس کے لیے چارلی کو کئی بار آفر ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اپنا روبورٹ پیش دو چاہے ہم سے دو لاکھ ڈالرز لے لو لیکن چارلی کا بیٹا اس بات پر اگری نہیں ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہم اور فائٹس کریں گے اور اپنے روبورٹس کو وہ ٹرین کر کے بہت بڑا کمپیٹیشن لڑیں گے اور جو ساتھ ساتھ کمپیٹیشنز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ایٹم کی کافی اچھی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے اور آج تو ایٹم کا ایک اور سٹرانگ روبورٹ سے میچ تھا اور اب یہ فائٹ شروع ہو جاتی ہے چارلی کی بیٹے نے اسے ڈینس کرنا بھی سکھایا تھا اور وہ ڈینس کرتے ہوئے بیٹل مینڈر ہوتا ہے اس کا سامنا ایک دو سر والے روبورٹ سے ہوتا ہے جو آتے ہی اس پہ کافی بھاری پڑتا ہے اور وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں ایٹم بھی بار بار اس پر اٹیک کر رہا تھا اور وہ سٹرانگ روبورٹ بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پنچیز مارتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سٹرانگ روبورٹ جیت جائے گا لیکن ایٹ لاسٹ ایٹم جیت جاتا ہے جس کی وجہ سے چارلی کو بہت خوشی ہوتی ہے چارلی ان لوگوں سے کافی ساتھا پیسے لیتا ہے اور وہاں سے جانے ہی مالا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کا پرانا رائیول آ جاتا ہے وہی آدمی جس کے بل نے چارلی کے روبورٹ کو ہرا دیا تھا اور چارلی نے اس کے 20,000 ڈالرز دینے تھے وہ لوگ چارلی سے اس کے سارے پیسے چھین لیتے ہیں اور یہ سب کو چارلی کا بیٹا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے چارلی کافی ڈس آٹ ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹی سے کہتا ہے کہ اس میں کوئی فیشر نہیں میں تمہیں نہیں پال سکتا میرے پاس اب کوئی پیسہ نہیں بچا اور اب اس بچے کے آنٹ اور انکل بھی آ چکے تھے تو چارلی اس سے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں تمہاری آنٹ کے پاس چھوڑا ہوں تو وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے وہ زبردستی اپنے بیٹے کو اس کی آنٹ کو دے دیتا ہے اور واپس آ جاتا ہے اس کی دوست اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دے دیا اس کو اس کی آنٹ کو مجھے ایسا کرنا ہی تھا ویسے بھی میں اس کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پا رہا تھا تو اس کی دوست کہتی ہے کہ چارلی تم ہوش میں تو ہو وہ تمہارا بیٹا ہے جب وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے تم فوراں اس کے پاس واپس جاؤ تو چارلی کو ایسا کرنا پڑتا ہے چارلی کو احساس ہوش چکا تھا کہ اس کا بیٹا ہی تھا جس نے ایڈم کو اتنی ٹیکنیک سکھائیں تو وہ اپنے بیٹے کے پاس چاہتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بیٹے ہمارا میچ آج زیوس کے ساتھ ہے یعنی وہی سٹرونگس روبورٹ جس کو آج تک کوئی نہیں ہرا سکا اور ہمیں ایڈم کو ٹرین بھی تو کرنا ہے تو اس کا بیٹا خوشی خوشی اس کے ساتھ آ جاتا ہے اور اس کی آنٹ بھی اسے کچھ نہیں کہتی بلکہ وہ ہیپل اجازت دے دیتی ہیں تو اب وہ دن آ چکا ہے جب زیوس اور ایڈم کی فائٹنگ ہے سب لوگ کافی ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ پسلے کئی میچز ایڈم چیت رہا تھا اور آج جس کے ساتھ اس کا میچ تھا وہ سیوس تھا یعنی دنیا کا سب سے سٹرونگ روبورٹ کئی لوگ اس پر بیٹ لگاتے ہیں وہاں پر وہ آدمی بھی آیا تھا جس کا بل تھا وہ کہتا ہے کہ ایڈم ہار جائے گا تو وہ بھی کئی زیادہ پیسوں کے بیٹ لگاتا ہے جو کہ اس کے مطابق اس کو واپس ملے والے تھے لیکن کسی کو کیا پتا کیا کہ کیا ہوتا ہے تو اب انٹری ہوتی ہے سیوس کی جو کہ کافی خوف ناک انٹری تھی میچ شروع ہونے والا تھا چارلی اور اس کا بیٹا ایک بار تو سیوس کو دیکھ کے خبراش آتے ہیں لیکن چارلی اپنی بیٹے سے کہتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی کر کے جیتنا ہوگا ہم یہ کر سکتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کی فائٹ کے پانچ راؤنڈز ہوں گے تو پہلا راؤنڈ ہوتا ہے شروع یہ راؤنڈ شروع ہوتے ہی سیوس فوراں سے ایٹم کو ایک پنچ دے مارتا ہے ایٹم بچارہ یہاں گر جاتا ہے لیکن سیوس اسے پنچ مارے ہی جاتا ہے سیوس اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ بھی کچھ کر باتا تو یہاں پر ایٹم کافی ویک ہو جاتا ہے اب سیوس اس کے ہیٹ پر شورٹ مارتا ہے یعنی اس کے سر پر پنچ کرتا ہے جس سے بچارہ ایٹم نیچے گر جاتا ہے اور کوئی موفمنٹ نہیں گرتا اور یہاں پر پہلے راؤنڈ ختم ہونے کی کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے لیکن تبھی چارلی کا بیٹا چلاتا ہے کہ اٹھو ایٹم تمہیں ایک کرنا ہوگا اور یہاں پر ایٹم میں موفمنٹ آتی ہے ایٹم فورن سے اٹھتا ہے اور سیوس کو ایک سو اتار پنچ سے مارتا ہے وہاں بیٹی ساری آڈینس حیران ہو جاتی ہے کیونکہ آج تک سیوس کو کسی روبورٹ نے ایسا پنچ نہیں مارا تھا ایٹم کافی اچھا فیل کرتا ہے اور وہ سیوس کو اور پنچ اس مارنے لگتا ہے لیکن سیوس کو تو آجاتا ہے حصہ کہ کسی نے مجھے مارا وہ ایٹم کو اتنا مارتا ہے کہ اس کو موقع نہیں ملتا اسے مارنے کا دونوں ایک دوسرے کو مار بھی رہی ہوتے ہیں اور ایٹم خود کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ راؤنڈ ون کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے چارلی آ کر ایٹم کو ٹھیک کرتا ہے اسے کول ڈاؤن کرتا ہے اور اب راؤنڈ ٹو شروع ہو جاتا ہے دوسرے راؤنڈ میں بھی دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن زیوس اتنا زیادہ سٹرونگ تھا کہ اسے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا ایٹم کے پنچس سے اب زیوس اسے دوبارہ مارنے لگتا ہے اور ایٹم نیچے گر جاتا ہے لیکن لیکلی اسی وقت اٹھ کھڑا ہوتا ہے جبکہ راؤنڈ کا ٹائم ختم ہونے والا تھا تھائر راؤنڈ میں بھی بلکل ایسے ہی ہوتا ہے اب فورت راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے ایٹم روبوٹ نے کافی مار کھا لی تھی لیکن چارلی اسے مسلسل انکریش کر رہا تھا کہ تم کر سکتے ہو اور چارلی کا بیٹا اس سے زیادہ اسے انکریش کر رہا تھا تو ایٹم بھی حمد نہیں ہارتا اور زیوس سے لڑتا رہتا ہے زیوس ایٹم کو رنگ کے کارنر میں لے جاتا ہے اور اسے اتنے پنچس مارتا ہے کہ اس کی باڈی سے دھوہ نکلنے لگتا ہے اور ایٹم کافی ٹاؤن ہوتا ہے اس سے پہلے ہی کہ ایٹم کا سسٹم خراب ہو جاتا بیل بچ جاتی ہے اور راؤنڈ فور یہاں ختم ہو جاتا ہے چارلی فوراں وہاں بھراتا ہے اور ایٹم میں کچھ چینجز کرتا ہے اسے ٹھیک کرتا ہے اب فیفت راؤنڈ شروع ہونے والا تھا لیکن ایٹم کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ لڑ پاتا تو چارلی کا بیٹا اپنے فادر کو ایک آئیڈیا دیتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایٹم ہمارے ایکشنز کو کوپی کرتا ہے اب اس میں تو اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ خود سے لڑ سکے تو کیوں نہ آپ اس کے پاس کھڑے ہو کے ویسے ایکشنز کریں تو وہ بھی آپ کو کوپی کرنے لگے گا چارلی کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سارے لوگ ہیں اور وہ مجھے نوٹ کریں گے تو چارلی کا بیٹا کہتا ہے کہ آپ رنگ سے باہری رہیے گا جیسے باقی اوڈینس چیئر اپ کر رہی ہوتی آپ بھی ویسے ہی چیئر اپ کریے گا کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا اب راؤن شروع ہوتا ہے یہ فائنل راؤن تھا تو چارلی بھی بیسے ایکشنز کرنے لگتا ہے اور جیسے ان کا پلان تھا ایٹم بھی انہیں کاپی کرنے لگتا ہے راؤن شروع ہوتے ہی سیوس اس پہ کافی اٹیک کرنے لگتا ہے اسے پنچیز مارنے لگتا ہے شروع میں تو ایٹم خود کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے لیکن موقعات دیکھتے ہی فو بھی آگے سے پنچیز شروع کر دیتا ہے اور اب سیوس کی پیٹری کم ہونے لگی تھی جس سے وہ رکنے لگ جاتا ہے کافی سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے چارلی کافی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو آسانی سے میں سے ہرا سکوں گا تو وہ پنچیز مارنے شروع کر دیتا ہے جس کو کاپی کرتے ہوئے ایٹم بھی اس سیوس پر پنچیز مارنے لگتا ہے سیوس کا اونر جب یہ دیکھتا ہے تو وہ خود اسے کنٹرول کرنے لگتا ہے اسے بات پر تاشتی نہیں ہو رہی تھی کہ سیوس ہار رہا ہے دوسری طرف چارلی بھی اب کافی کانفیڈن تھا چارلی کافی انچونچی جمز لگا رہا ہوتا ہے جس کو کاپی کر کے ایٹم بھی اس سیوس پر کافی زیادہ اٹیک کرتا ہے یہاں ہم پر یہ ریویل ہوتا ہے کہ چارلی ایک بہت اچھا باکسر تھا لیکن جب اس دنیا میں روپورٹس آئے تو باکسرس کا کریئر پلکل ختم ہو گیا لوگوں نے روپورٹ فائٹنگ کو پریفر کیا اور اب باکسرس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا لیکن جب چارلی یہاں پر اتنی اچھی فائٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی دوست بھی رونے لگتی ہے اور اس کا بیٹا بھی کافی ایموشنل ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے باپ پر فخر ہو رہا تھا وہ کافی پراؤڈ فل کر رہا تھا کہ اس کے فادر اتنے اچھے باکسر ہیں اتنے اچھے فائٹر ہیں وہ ہمیشہ سے اپنے فادر کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا آڈینس چارلی کو اور ایٹم کو چیئر اپ کرنے لگتی ہے چارلی کو اپنے کریئر کی پرانی یادیں آنے لگی تھی تو وہ کافی دل سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے چارلی فائنلی ایٹم کے ذریعے سیوس کے چن پر اٹیک کرتا ہے ایسے ایکشن آج تک کسی نے نہیں کیا تھا ایسا کرنے کی وجہ سے سیوس کے سسٹم میں ایرر آ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے مو کے بل اب کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ فائنل راؤن تھا اور اگر زیوس اس کاؤنٹ ڈاؤن کے دوران نہ اٹھتا تو فائنلی اب ایٹم جیت چکا تھا لیکن زیوس کا اونر ایسا ہونے دے نہیں سکتا تھا تو وہ جیسے تیسے کر کے اسے دوبارہ سکھڑا کر دیتا ہے لیکن اب ایٹم کو جیتنا ہی تھا اور اس میں کافی کانفیڈنس آ چکا تھا وہ زیوس کے اٹھتے ہی اسے پھر سے پنچ مارنے لگتا ہے اور کافی زیادہ اٹیک کرتا ہے جس سے زیوس بچارہ پھر سے گر جاتا ہے زیوس کا اونر غصے میں کنٹرولر ہی توڑ دیتا ہے اور اب یہاں پر زیوس کی بیٹری بھی لو دی یعنی کوئی چانس نہیں تھا کہ زیوس دوبارہ سکھڑا ہوتا چارلی کو صاف دکھ رہا تھا کہ فور ایٹم جیت چکے ہیں وہ کافی خوش ہوتا ہے اور اس کی دوست اور اس کا بیٹا بھی اسے کافی اپریشیٹ کرتے ہیں اب اناؤنسمنٹ ہونے والی تھی کہ اصل میں وینر کون ہے لیکن جب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو سب حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے زیوس کو وینر بنا دیا تھا بات بھی ٹھیک تھی کہ ہر راؤنڈ میں زیوس نے زیادہ اچھا پرفارم کیا تھا بس آخری راؤنڈ میں اٹم نے سہر آیا لیکن اس ٹیسین سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا آڈینس کہتے ہیں کہ آخری راؤنڈ میں ہی تو فائٹ کا مزا آیا اتنی لا جواب فائٹنگ اور اپنے زیوس کو جتا دیا سارے لوگ شور مچانے لگتے ہیں تو جن لوگوں نے اناؤنس کیا تھا کہ زیوس وینر ہے وہ کہتے ہیں رکھیں رکھیں پوری بات تو سنیں زیوس صرف پوائنٹس کی بیس پر جیتا لیکن اس فائٹ کا چیمپئن ہے ایٹم وہاں پر ایٹم کو چیمپئن کا ٹائٹل دیا جاتا ہے چارلی کو بہت سارے پیسے ملتے ہیں اور کافی زیادہ اپریسیشن بھی زیوس اب ختم ہو چکا تھا اس لیے اسے وینر بنانے کا کوئی فائدہ بھی نہ ہونا تھا اور سب لوگ کافی خوش ہونے لگتے ہیں اور چارلی خوشی میں اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتا ہے چارلی کا بیٹا اپنے ڈائٹ سے کہتا ہے کہ مجھے آپ پہ پراؤٹ ہے اور چارلی بھی اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت پیار ہے مجھے جو پیسے ملے ہیں میں تمہاری آنڈ کو واپس کر کے تمہیں اپنے پاس لے آؤں گا میں اب تمہیں دو نہیں جانے دوں گا تو چارلی کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے بھی آپ جیسا بننا ہے اور یہاں پر یہ مووی ہیپل یینڈ ہو جاتی ہے تینکیو سو مچ پر وچنگ